حضرت مولی نظیر احمد صاحب مباشر گھانا میں مبالک تھے ایک علاقے سے اطلاع آئی کہ غیر عمدیوں نے جلوس نکالے علاقے میں اور نظم کے صورت میں گانے گاتے پھر رہے ہیں کہ مہدی نہیں آیا کیوں؟ زلزلہ نہیں آیا اگر مہدی آ چکا ہوتا تو زلزلہ بھی آ چکا ہوتا جب یہ اطلاع پہنچی حضرت مولی صاحب دعاوں میں لگ گئے کہ اے خدا تو نے مسیح پاک کی سچائی کا اظہار کرنے کے لئے جگہ جگہ زلزلے برپا کیے اب گھانا میں زلزلہ دکھا ایک ہفتہ دعاوں میں بسر کیا خدا کی طرف سے بشارت مل گئی کہ اب یہاں زلزلہ آئے گا اس کے مطابق انہوں نے اس علاقے میں جماعتوں کو اطلاع کر دے کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں تاریخ کو جلسہ ہوگا تین جلسوں کا پروگرام بنایا گیا پہلا جلسہ ہوا وہاں مسیح مہد علیہ السلام کی سچائی کے دلائے زلازل کے پیشگوئیان بیان کی گئیں اور سب کو بتایا گیا کہ اب گھانا میں زلزلہ آئے گا اب گھانا کے ملک کے باری ہے چاند دن کے بعد دوسرا جلسہ تھا اس جلسے میں بھی یہی مسنون سنایا گیا کہ اس اس طرح مسیح پاک کی سچائے کے اظہار کے خاطر دنیا کے مختلف علاقوں میں زلازل آئے اب گھانا کی باری ہے دوسرا جلسہ ہو چکا ابھی تیسرا جلسہ نہیں ہوا تھا کہ پورا گھانا زلزلے کی شدت سے لرز اٹھا اور اس علاقے کے افراد جو پہلے دو جلسوں میں یہ پیشگوئیان سن چکے تھے اور یہ اعلان بھی سن چکے تھے کہ اب گھانا کی باری ہے اب یہاں پہ زلزلہ آئے گا وہ بھاگ کر احمدیہ مساجد میں پناہ رہنے کے لیے جا پہنچے ایک سو اسی افراد نے بیعت کی سلسلے کا نشان دے ملائے تکبیر 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 موسیقی